السلام علیکم my name is dr. خلود عمران today we will discuss here which foods should be avoided during first trimester of pregnancy آج ہم یہاں پہ بات کریں گے کہ حمل کے پہلے تین مہینے میں کون سی خوراک نہیں لینی چاہیے یہ ایک وہ سوال ہے جو ہم سے بہت زیادہ حاملہ عورتیں آپس اوپی ڈی میں کرتی ہیں میں یہاں پہ تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ جو حمل کے پہلے تین مہینے یہ بہت سنسٹیو ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہیں especially for baby growth جو پہلے تین مہینے ہیں اس میں baby کا head, neck, spine, even legs baby complete بن جاتا ہے پہلے تین مہینے میں جو بقایا چھ مہینے میں ہے اس میں baby کا mass بڑھتا ہے یعنی کہ اس کی height, weight, length, muscle mass, fat وغیرہ کی growth ہوتی ہے اور جو organs بن جاتے ہیں ان کی growth ہوتی ہے لیکن جو growth first three months میں ہو گئی ہے وہی baby آگے جا کے grow کرے گا اس لیے پہلے تین مہینے میں females کے hormones پیک پہ ہوتے ہیں انہیں vomiting, nausea بہت زیادہ ہوتا ہے بوک نہیں لگتی تو اس میں ایسی foods نہیں لینی جو کہ اس کو aggravate کرے worsen کرے یا baby کو harm کرے یعنی کہ baby کو نقصان دے تو سب سے پہلی food جو آپ نے دورانے حمل نہیں لینی وہ under cooked meat اور fish ہے یعنی کہ مکمل طور پہ پکا ہوا جو گوشت ہے وہ آپ نے under cooked نہیں لینا اور جو fish ہے اس میں آپ نے high mercury fish like shark اور اس کی بہت سی types آتی ہیں وہ آپ نے نہیں لینی تاکہ جو ہے وہ mercury level آپ کی body میں زیادہ نہ ہوں کیونکہ وہ ultimately baby کو harm کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے بہت زیادہ spicy things نہیں لینی کیونکہ اس سے female customer upset ہوتا ہے اور vomiting aggravate ہوتی ہے جب female week ہوگی تو automatically baby iugr اور baby جو ہیں وہ اچھا grow نہیں کریں گے ان میں مسائل کا سامنا دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے coffee کو evoid کرنا ہے کیونکہ coffee میں اور tea میں کچھ element caffeine کا ہوتا ہے جو کہ placenta cross کرتا ہے اور baby جو ہے اس کی body سے caffeine easily excrete نہیں ہو سکتی اگر بعض females کہتی ہیں جی ہم tea اور caffeine کے بغیر coffee کے بغیر نہیں رہ سکتے تو ان کے لیے مطلب یہ advice ہے کہ وہ اول تو پہلے تین ماں میں نہ لیں کوشش کریں اگر پھر بھی بعض female کو headache ہوتا ہے اور وہ beard نہیں کرتی تو ان کی dose 200 میلی گرام پر ڈے ہے اس سے زیادہ انہوں نے caffeine نہیں لینی foreign countries میں alcohol جو ہے وہ بھی totally prohibited ہے smoking جو ہے females کرتی ہیں بعض ہمارے دیاتوں میں ہکا بہت شوق سے پیتی ہیں تو please وہ بھی آپ نے at least first three months or during pregnancy کوشش کریں کہ نہ لیں ویسے تو وہ life میں بھی نہ لیں smoking اور alcohol اور ساتھ میں جو ہے ہکا یہ اچھی چیز نہیں ہے لیکن اگر بعض females نہیں چھوڑ سکتی تو at least please for your baby health وہ جو ہے اس کو چھوڑ دیں اس کے علاوہ junk foods وہ ویسے بھی منہ ہیں لیکن pregnancy میں especially منہ ہیں کیونکہ یہ ultimately جو ہے stomach کو disturb کرتے ہیں اور جو ہے وہ ultimately جو ہے baby بھی اس سے disturb ہوتا ہے آپ نے healthy foods لینی ہے جب بھی آپ کو pregnancy ہو گئی ہے تو آپ نے first three months میں doctors کے پاس monthly visits کرنے ہیں اور first visit آپ کا at least six weeks پر ہونا چاہیے تاکہ آپ کی ڈاکٹ صاحب آپ کے baby کی position دیکھ لیں کہ وہ کہاں پہ implant ہوا ہے uterus میں ہے یا outside ہے اور اس کے بعد وہ آپ کو diet charts دیں گی آپ کو بتائیں گی کہ آپ نے کونسی healthy foods اور folic acid لینا ہے تاکہ آپ کی baby اور mother دونوں safe رہیں اور اس کے علاوہ جو ہے جو foods میں نے جن سے منہ کیا ہے اس کو آپ avoid کریں تاکہ mother کا جو baby ہے وہ totally آپ کو healthy ملے اور اس میں کوئی anomaly نہ ہو stay safe, stay happy thank you so much موسیقی موسیقی